بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے قریب ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوتی اور آپ سے اس قسم کی جو اشار اور اس قسم کی جو گفتگو جو کہ اختر اسمان نے کی باقیوں نے کی جو ہمارے شاعر ہم تو ہی سمجھتے تھے کہ یہ شاعر ہیں جو کہ اردو نساب میں ہوتے ہیں باقی شاعر کوئی ہوتا نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے خوبصورت شاعر اور بڑے زبردست میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پویٹری ہے ہی سمجھتا ہوں کہ پویٹری ہے ہی سمجھتا ہوں کہ پویٹری ہے ہی سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایک شعر میں تو پھراد صاحب کا بیٹا ہونے کے باوجود میں تو ایک لائم بھی نہیں لکھ سکتا تو یہ ٹیلنٹ ہے جو اب ہداداد ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اور یہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ جی فرالان کے بعد جو ہے تو یہ سلسلہ رک گیا ہے تو میں تھوڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے بکوز یہ ایک ایسا اس طرح کے بڑے خوبصورتی سے کسی نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ ہاں اختر اسوان تھے کہ یہ آپ دریا کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دریا گزر جائے گا دریا گزرتا نہیں ہے تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونٹیز ہی ملنی چاہیے اور میری آخری بات یہ ہوگی کہ ہمارا یہ جو ہے اس طرح کی ادھر بھی سیٹنگز جو ہیں اس سے ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ بالکل ذرا دور ہو گئی ہے اور اس میں قصور میرا خیال ہے کچھ ہمارا ہے اور کچھ حالات کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ we should reach out to universities, schools, colleges جس میں کہ ہم جا کے یہی محفلیں جو ہیں تو وہاں پہ منعقد کریں اور اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ ہماری جو آڈینس ہے اور جو ہمارے جو کنیکٹیویٹی ہے اس جنریشن کے ساتھ ان مستقبل کے بچوں کے ساتھ وہ ذرا یہ پھر ایک سلسلہ بڑے گا اور ایک سلسلے میں ایک continuity ہے کی بکوز ہم افورڈ کوئی معاشرہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس میں عدب و دانش اور لیٹرچر کی کا ایک گیپ ہو یا ایک قہدسہ ہو تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کہ ہم عدب سائٹ پہ کلچرل سائٹ پہ ہم کام نہیں کر سکے جس کے لیے میں ہمیشہ کافی مجھے افسوس ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آخر میں کہ اگر فران صاحب کو یہ پتہ ہوتا کہ آج ان کی اقامنمی برسی ہے تو میرا خیال ہے وہ یہ سنتے ہی چلے جاتے انہوں نے کبھی جنم دن یا کہ وہ ایک آنمے سال اببا کے ساتھ ریلیٹ کرنا ذرا بڑا مشکل سا لگتا ہے کیونکہ وہ ذرا جس طرح تھے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے وقت پہ گئے اور جانا تو ان کو کبھی نہیں چاہیے تھا لیکن جس طرح کہ وہ تھے جو کہ ان کی وہ تھی شخصیت تھی اس میں میرا خیال ہے کہ وہ ستتر سال کی عمر میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور اس لحاظ سے میں نے یہ بھی سنے کہ ذرا شاعر جو ہے تو بڑے تناسانیاں بھی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا ذرا اتنے وہ نہیں ہوتے ہیں مطلب ہے لیکن اببا کا چونکہ میں ان کے ساتھ ان کے آخری سفر میں اور آخری وقت ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے جب ان کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ جی آپ کو وہ لگانے لگے ٹیوبز یہ وہ ٹیلیسس کا وہ تھا تو اببا نے بڑی دلری سے کہا انہیں کہا کہ یہ کیا ہے یہ میں تو اس طرح نہیں زندہ رہ سکتا تو اس کیا ہے کہ میں نے اس کیا ہے تو اس کیا ہے تو اس طرح ہوتا ہے وہ بڑی دلیسی ہے اور بلکل وہ تھے کہ وہ کلیئر کہ غالب کو آخری شیر میں نے ان سے سنا تھا ہو گئیں مجھے درست کر دیجئے بکوز میں شیر نارمالی ٹھیک نہیں پڑتا ہوں ہو گئیں غالب بلائیں سب تمام ایک مر کے ناگہانی اور ہے یہ ان کا آخری زندگی کا شیر تھا جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک ٹریبیوٹ تھا اپنے ماسٹر کے لیے اپنے جو شاعرال شاعرات ہیں وہ غالب اور یہ ان کا وہ تھا تو آئیم ہیپی اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو انجائے کر رہے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے جنابِ صدر معزز مہمانہ نگرامی اور فراز صاحب کے چاہنے والوں اسلام علیکم بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں خراجِ عقیدت اور شیر کہے ہم خود کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہمیں احمد فراز جیسے والد نصیب ہوئے اور آپ سب کو بھی کہ آپ کو آپ کے محبوب شاعر احمد فراز کی صورت میں نصیب ہوئے مجھے خواہش رہتی ہے کہ میں فراز صاحب کے شیر پڑھوں اور یہی وجہ ہے کہ خاصے شیر مجھے یاد رہتے ہیں ان کے اور جہاں جہاں ضرورت پڑھتی ہے میں ان کو گنگناتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں اور کوٹ بھی کرتا ہوں کچھ دوستوں نے یہ بھی مجھ سے کہا کہ آپ شیر فراز صاحب کی طرز میں اور انہی کی طرح پڑھتے ہیں سو اچھا لگا اور پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ان کے اشار ان کے انداز میں نہیں تو اس سے ملتے جلتے انداز میں کہہ پاؤں اور اس اسی ناتے میں ان کی ایک نظم میں اور تو یا دیوار اور سایہ آپ کی خدمت پر پیش کروں گا روز جب دھوپ پہاڑوں سے اترنے لگتی ایک کھٹتا ہوا پڑھتا ہوا بے کل سایہ ایک دیوار سے کہتا کہ میرے ساتھ چلو اور زنجیرِ رفاقت سے گریزا دیوار اپنے پندار کے نشے میں صدا استادا خواہشِ حمدہ میں دیرینہ پہ ہستے دی تھی کون دیوار کسی سائے کے ہمراہ چلی کون دیوار ہمیشہ مگر استادا رہی وقت دیوار کا ساتھی ہے نسائے کا رفیق وقت دیوار کا ساتھی ہے نسائے کا رفیق اور اب سنگو گلو خشت کے ملبے کے تلے اسی دیوار کا پندار ہے ریزا ریزا اور اب سنگو گلو خشت کے ملبے کے تلے اسی دیوار کا پندار ہے ریزا ریزا تھوپ نکلی ہے مگر جانے کہاں ہے سایہ شکریہ سایہ شکریہ